السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ تمامی حضرات امید خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں محمد تنظیر عالم برکاتی آپ کا برکاتی ٹیک چینل میں استقبال ہے آج میں آپ تمامی حضرات کو بتانے والا ہوں کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ کمپیوٹر جیسا اشتہار کس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ اشتہار کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھ کر کے اس طریقے کا آپ اشتہار اگرچہ بنا لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کمپیوٹر کی کمی محسوس نہیں ہوگی ایک اور بات میں آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ آج کل میری ویڈیوز بہت ہی کم آ پا رہی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا دوکان کھول لیا ہے تو دوکان پر رہنے کے وجہ سے مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں ویڈیو کم بنا پاتا ہوں وقت جیسے ملتا ہے اسی حساب سے مجھے ابھی یوٹیوب پر کام کرنا پڑتا ہے تو بہرحال انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ ہمیشہ ویڈیو لے کر کے آتا رہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے ایک زارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کے لائک کر دے اور چینل پر نائے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجو آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے اس پوشٹر کو میں نے پکسل لیب آپ سے بنایا ہے جس کو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا تو لنک میں ڈسکرائبشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا میں آپ تمامی حضرات کو پی ایل پی فائل دے دوں گا جس کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں پی ایل پی فائل کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا لنک ڈسکرائبشن میں دے دیا جائے گا یا تو میں آپ تمامی حضرات کو دوسرا طریقہ بھی بتا دوں گا جس سے آپ پی ایل پی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ اشتہار آپ کو بنا بنایا ہوا مل جائے گا اس میں آپ کو صرف نام ردو بدل کرنا ہوگا اور اگرچہ خاکہ کو بھی کمیہ زیادہ کرنا ہو تو اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا ہے اور آپ کو پی ایل پی فائل کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ساری طریقہ میں آپ تمام حضرات کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں لائش تک بنے رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ یہ آپ اوپر لیئر والا اپشن دیکھ رہے ہیں لیئر والے اپشن میں چلے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس میں جتنے بھی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو اگرچہ آپ کو کسی نام کا ردو بدل کرنا ہو جیسے کہ یہ محفل کا نام ہے سنت مصطفیٰ کانفرنس اس کو آپ کو ردو بدل کرنا ہو تو آپ نیچے چلے آئیں گے یہاں پہ آپ کو ایک لکھا ہوا ملے گا سنت مصطفیٰ کانفرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سنت مصطفیٰ کانفرنس تو سب سے پہلے اس کا تالہ لگ کھل لیں گے تالہ لگ کھل لینے کے بعد آپ کو اسی میں ایک دکھ رہا ہے قلم کے جیسے دکھ رہا ہے اس پہ چلے آنا ہے اس پہ چلے آنے کے بعد آپ کو پھر اس میں جو ہے یہ ایڈٹ کا آپشن دکھ رہا ہے اس میں چلے آنا ہے اس میں چلے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو بھی ڈالنا ہو پروگرام کا نام وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں آمد مصطفیٰ لکھ لیتا ہوں آمد مصطفیٰ کانفرنس ہو گیا تو اس طریقے سے میں نے اس کا نام چینج کر دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں علیف کا جو ہے مد برابر نہیں آرہا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اے والا اپشن ہے اس میں چلے آنا ہے اس میں چلے آنے کے بعد آپ کو ادھر چلے آنا ہے ادھر چلے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک پیڈنگ کا اپشن دکھ رہا ہے اس میں چلے آنا ہے اس میں چلے آنے کے بعد یہاں سے جو ہے اس کو بڑھا دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پورا مد اب ظہر نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد اگرچہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بموقع شادی خانہ آبادی تو آپ کو اس کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے نیچے چلے آنا ہے نیچے چلے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک لکھا ہوا مل جائے گا بموقع شادی خانہ آبادی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بموقع شادی خانہ آبادی تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کا بھی طالع لگ کھل لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پھر قلم والا اپشن دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد پھر آپ کو قلم کے جیسا دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اور اس کو لکھ لینا ہے برائے اصالے سواب جو بھی آپ کو لکھنا ہو جس موقع سے لکھنا ہو آپ لکھ سکتے ہیں اس کو میں نے لکھ لیا برائے اصالے سواب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے برائے اصالے سواب اب اس کے بعد اس کو رد و بدل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ گمبت وغیرہ سب ہے تو اس گمبت وغیرہ کو بھی آپ کو چینج کرنا ہو تو تالہ اللہ کھول لیں گے اور اس کے بعد جو ہے جس کو آپ کو ڈالنا ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نام اور تاریخ چینج کرنا ہو تو جیسے کہ یہاں پہ میرے چینل کا نام نیچے لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا نام لکھ رہیں گے تاریخ لکھا ہوا ہے اس کو کھولیں گے اس کے بعد تاریخ رد و بدل کر لیں گے اس کے بعد یہ سب دیکھ سکتے ہیں اس سب کا طالع کھولیں گے جس کو آپ کو change کرنا ہو اسی کا طالع کھولیں گے اور اس کے بعد اس کو رد و بدل کر لیں گے تاکہ آپ کو جو ہے designing بنانے میں پریشانی نہ ہو اگرچہ آپ سب کا طالع کھول لیں گے تو آپ کو لکھنے میں یا کسی کا size ملانے میں کسی کے sitting کرنے میں دوشواری ہو سکتی ہے تو جس کا آپ کو کام لگے اس کو آپ کھول لیں گے جیسے کہ حضرت علامہ مولانا حینات خان رسول خطیب ہندو نیپال یہ سب تو رہے گا اس میں بس ایک دو جملہ ملا سکتے ہیں مدہ ہے رسول یہ سب تو رہے گا بس نام کو آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یوسفر قادری ہے تو اس پہ میں نے اوکے کیا اس کے بعد ایڈیٹ پہ چلا آیا اور یہاں سے ہے آپ کو جو بھی لکھنا ہو آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ اس فائل کو لے کر کے بہت ہی آسانی کے ساتھ اشتہار بنا سکتے ہیں یہ اشتہار بنا بنایا ہوا ہے آپ کو اس میں صرف نام لکھ لینا ہے اپنے جلسہ کے نام لکھ لینا ہے جنگاہ بھی نام دینا ہو آپ کو دے دینا ہے تو آپ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو اس لنک کو کس طریقے سے ڈانلوڈ کرنا ہے وہ میں آپ تمامی حضرات کو بتاتا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس لنک کو میں ٹیلی گرام پہ ڈالوں گا تو آپ کو پلے سٹور سے ٹیلی گرام ڈانلوڈ کر لینا ہے ٹیلی گرام ڈانلوڈ کر لینے کے بعد آپ کو ٹیلی گرام کو اوپن کر لینا ہے ٹیلی گرام کو اوپن کر لینے کے بعد یہاں پہ سرچ کرنا ہے برکاتی ٹیک تو یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں برکاتی ٹیک انگریش میں سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برکاتی ٹیک سرچ کرنے پہ میرا دو گروپ آ رہا ہے ایک برکاتی ٹیک ہیلپ ہے اور دوسرا برکاتی ٹیک ہے تو آپ دونوں گروپ کو جوائن کر لیں گے تاکہ آپ کو ایک گروپ میں میرا سارا انفرمیشن ملتا رہے اور دوسرے گروپ میں آپ کو کوئی بھی مدد لینی ہو کوئی بھی چیز پوچھنا ہو تو آپ برکاتی ٹیک ہیلپ میں جوائن ہو سکتے ہیں تو آپ کو دونوں گروپ کو جوائن کر لینا ہے اور گروپ میں جوائن ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ اوپر میں تھیری ڈٹ کا اپشن دکھ رہا ہے اس پہ چلی آنا ہے اس پہ چلی آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سرچ سے اوپر ایک سرچ کا اپشن دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے پی ایل پی جیسے ہی پی ایل پی لکھیں گے اور اس کے بعد سرچ کریں گے تو اس میں جتنا بھی پی ایل پی فائل ہے آپ کو سارا نظر آ جائے گا یہاں پہ آئیکن پہ اوکے کریں گے تو یہ جو ہے اوپر جائے گا تو یہاں پہ آپ کو بہت سارا لوگو اور بہت سارا پوشٹر کا جو ہے پیل پی فائل مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ شہید آزم کانفرنس یہ برا پوشٹر ہے اس کا پیل پی فائل آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد اوپر اگرچہ آپ جاتے ہیں تو اوپر بھی آپ کو بہت سارا پوشٹر وغیرہ کا یہ شہدائے کربلا کانفرنس کا پیل پی فائل ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اشتہار کا پیل پی فائل ہے تو آپ اس سب کو بھی چاہے تو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جس پوشٹر کو میں نے بنایا ہے تو اس پوشٹر میں آپ کو سنت مصطفیٰ کانفرنس لکھا ہوا نظر آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سنت مصطفیٰ کانفرنس لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کا 3 ڈٹ جو دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اس پہ اوکے کرنے کے بعد آپ کو save to download پہ اوکے کر لینا ہے save to download پہ اوکے کر لیں گے تو یہ download ہو جائے اس کو آپ save کر لیں گے تو یہ جو ہے آپ کے پیکسل لیپ اپ میں چلا گیا ہے تو میں آپ کو یہ پیل پی فائل دکھا دیتا ہوں پیکسل لیپ اپ کو open کر لیتا ہوں پیکسل لیپ اپ کو open کرنے کے بعد اس کو cancel کر دیتا ہوں cancel کر دینے کے بعد یہاں پہ my project میں چلا آنا ہے اگرچہ آپ میں My Project نہیں ہو تو یہاں پہ 3DOTP پہ OK کریں گے 3DOTP پہ OK کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے ایک Open PLP فائل نظر آ جائے گا اب اس میں چلے آئیں گے اس میں چلے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ PLP نظر آ رہا ہے تو آپ کو PLP میں چلے آنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سنت مصطفیہ کانفرنس کا PLP نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے Direct آپ کو یہاں پہ PLP فائل جو ہے مل جائے گا تو آپ اس پہ اوکے کریں گے اس پہ اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس دو اپشن آیا گا ایک اوپین اونلی اوپین اینڈ ایڈ تو آپ کو اوپین اینڈ ایڈ پہ اوکے کر دینا ہے تاکہ یہ اوپین بھی ہو جائے اور ایڈ بھی ہو جائے تو یہاں پہ جو ہے تھوڑا ٹیم لے سکتا ہے اگرچہ یہ ٹیم لے گا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں زیادہ ایم بھی کر رہتا ہے اس وجہ سے ٹیم بھی لے لیتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آگے ہے میں اس کو بیگ کر لیتا ہوں تو یہ پوشٹر آگے ہے اب آپ کو میں نے کس طریقے سے ردو بدل کرنا ہے یہ پہلے آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا خوبصورت پوشٹر بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو دیکھ کر کے سیکھ پائے ہوں گے کہ کس طریقے سے ایسا خوبصورت اشتہار بنایا جا سکتا ہے اگرچہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کے لائک کر دے اور چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیلائکنوں کا دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجو آپ تک نوٹفیکشن مل جائے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ